لالچ فریب اور قدل کی ایک ایسی واردہ جسے سن کر آپ کا دوستی پر سے یقین آج سے ختم ہو جائے گا جی ہاں ایک شاطر ہتیارے نے رچی زمین قبضے کے لیے سازش اور کر دیا پورے پریوار کا صفحہ ایک باہو بلی نیتا اور اس کے دوست کی اس کہانی میں جیسے ہی زمین بیواد آیا کہانی نے خونی موڑ لے لیا بنتی نے پوری پروپرٹی ہتھیانے کے لیے کہ جتنی بھی ڈسپیوٹیڈ پروپرٹیز یا اس کے نام پر پروپرٹیز ہیں ان پروپرٹیز کو ہتھیانے کے لیے منور حسن اور اس کے پورے پریوار کو پچھلے ایک مہینے میں ایلیمنیٹ کر دیا ایسا اس نے دعویٰ کیا ہے دوہزار نو میں بی ایس پی کی ٹکٹ پر ویدھان سبھا چناف لڑ چکے چودھری منور حسن اور اس کے پریوار کے پانچ لوگوں کے قتل کی اس واردات کی کہانی کسی فلم سے کم نہیں قاتل نے کہانی اتنی فل پروف لکھی کہ پولیس کو پانچ لوگوں کے قتل کی بھنک تک نہیں لگی اس کے پریوار کے انہے پانچ سدسیوں کی بارے میں جو اس نے سوچنا دی ہیں ان کو ویریفائی کرا جا رہا ہے کہ ان کو کس پرکار اس نے ایلیمنیٹ کیا ہے یا ایلیمنیشن کے بعد کیسے ان کے ڈیڈ باڈیز کا ڈسپوزل کیا ہے سوتروں کے مطابق شاہد اور بنٹی نے اکیس اپریل کو اپنے پانچ ساتھیوں کی مدد سے سب سے پہلے منور کی بیوی اور دو بڑی بیٹیوں کی ہتیا کر کے لاشوں کو میرٹھ کے دورالا گاؤں کے پاس ٹھکانے لگایا اس کے بعد منور کے دو بیٹوں کی گلہ گھٹ کر ہتیا کے بعد برادی کے سنت نگر میں ہی ایک پرانے مکان کے گراؤنڈ فلور پر بنی دکان کے فرش میں قریب تین فٹ گہرا دفنا دیا اور اوپر سے آر سی سی کا پککہ لینٹے ڈلوا دیا اس کے بعد اس نے ریپ کے آروپ میں تیہار جیل میں بند منور حسن کو پارول پر باہر نکالنے میں مدد کی لیکن بی ایس پی نے تا منور کے قتل کے بعد کی چالا کی شاہد کے لیے پھانسی کا پھندہ بن گئی گھٹنا کے دن یعنی بیس تاریخ کو صبح میں جب کانٹریکٹ کلرز بھیج کر اس نے منور حسن کا مرڈر کروایا گھر پر ہی اس کے بعد بھی پولیس کو شک نہ ہو اس کے لیے منور حسن کے موبائل پر اس نے کانٹینوسلی مسٹ کال کرتا رہا اور دن میں اس کے گھر پر جا کر خود سے پولیس کو انفرومیشن دی یہ سوچتے ہوئے کہ اس سے پولیس کا سسپیشن اس کے اوپر نہیں جائے گا بانٹی نے قبولا ہے کہ اس نے منور حسن کی پروپرٹی اور عوید دھندے پر قبضے کے لیے ہتیائیں کی تھی گرفتار آروپیوں میں شاہد اور بانٹی اس کا دوست دیپک اور کانٹریکٹ کلر فیروز اور زلفکار ہیں ابھی دو آروپیوں کی تلاش کی جا رہی ہے ٹوٹل ابھی تک چار لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے بانٹی جس کا پورا نام صاحب خان ہے اس کا دوست دیپک جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا اس کی شاپ پر اور دو کانٹریکٹ کلر پولیس کے مطابق منور حسین پر بھی کئی کیس چل رہے تھے لیکن دیش کی راجدھانی میں ہوئے اس ہتیاکانڈ کے بعد دلی کو محفوظ بتانے والی پولیس کے دعووں پر بھی سوال کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ پولیس کے دماغ کی گھنٹی بھی آخری مرڈر کے بعد ہی بجی آنی لطری کے ساتھ پنکہ شرما نبودہ ٹائمز